گاؤں سے باہر سیپ کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس کے سب سے گھنے درخت پر ایک کبوتر اور کبوتری نے گھونسلا بنایا تاکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا کر سکیں کبوتر کبوتری دونوں جاتے اور دانہ دنکر لاتے اور بچوں کو کھراتے ایک دن جب کبوتر کبوتری گئے ہوئے تھے تو باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اس کے ایک ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس نے گلے میں بڑا سا رمال باندھ کر اپنا ہاتھ اس میں لٹکایا ہوا تھا گھونسلے والے درخت کے نیچے دونوں اببہ بیٹے آ کر بیٹھ گئے سیب تیار ہو گئے ہیں پیٹا اب انہیں توڑ لینا چاہیے ہمیں جی اببہ ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے مجھے اسی لئے مجھے ان سیبوں کو توڑنے کے لیے اپنے دوستوں کی ضرورت پڑے گی اس کام کے لیے کل انہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اوپر گھونسلے میں بیٹھے بچے یہ سن کر پریشان ہو گئے اور چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے شام کو جب کبوتر اور کبوتری واپس آئے تو بچوں نے ساری بات بتائی کبوتری نے اتمنان سے بچوں کو کھانا کھلایا اور کہا فکر نہیں کرو کل کوئی نہیں آئے گا صبح کا سورج نکلا تو کبوتر اور کبوتری مزے سے بچوں کو چھوڑ کر کھانا لینے چلے گئے بچے سارا دن انتظار کرتے رہے مگر کوئی سیپ توڑنے نہیں آیا کئی دن گزر گئے اور بچے بھی ذرا بڑے ہو گئے باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر آیا اس بار اس کے ہاتھ کپڑے کے جھولے میں نہیں تھا مگر پٹی ابھی بھی بندی ہوئی تھی مالک اپنے بیٹے کے ساتھ اسی درک کے نیچے بیٹھ کر کہنے لگا رشلی بار میرے دوست اپنے کاموں میں بہت مصروف تھے اسی وجہ سے نہیں آ پائے لیکن اس بار وعدہ کیا ہے انہوں نے مجھ سے کہ سیپ توڑنے میں وہ میری ضرور مدد کریں گے اور اپنا وعدہ پورا کریں گے پکا وعدہ کیا ہے؟ ہاں بالکل گھونسلے میں یہ بات سن کر کبوتر کے بچے پھر پریشان ہو گئے جب کبوتر کبوتری واپس آئے تو بچوں نے ساری بات بتائی اس بار بھی کبوتری نے آرام سے بچوں کو کھانا کھرایا اور کہنے لگی پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں کل بھی کوئی نہیں آئے گا اور یہی ہوا دوسرے دن بھی کوئی نہیں آیا بلکہ کئی دن گزر گئے اور کوئی نہیں آیا اب سیب اتنے پک گئے تھے کہ گرنے لگے تھے کبوتر کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے اور گھونسلے سے باہر نکلنے لگے تھے کبوتر کے بچے گھونسلے سے نکل کر شاق پر بیٹھے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ باغ کا مالک اور اس کا بیٹا باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں میں جن کو دوست سمجھتا تھا وہ وقت پر بلکل بھی میرے کام نہیں آئے اور اپنے وعدے کی پازداری بھی نہیں کی اببہ پھر اببہ میں کیا کرنا چاہیے میرا ہاتھ اب کافی ٹھیک ہو چکا ہے بیٹا اور سیب بھی ضائع ہو رہے ہیں کل ہم دونوں باپ بیٹا اسی وقت باغ میں آئیں گے اور سارے سیب ہم خود مل کر توڑیں شام کو جب کبوتر اور کبوتری واپس آئے تو بچوں نے پھر بتایا آج پھر باغ کا مالک آیا تھا اور اس نے کہا کہ کل وہ خود ہی آ کر سیب توڑے گا کبوتری نے یہ سن کا اتمنان سے بچوں کو کھانا کھلایا پھر کبوتر سے کہا ہمیں آج ہی دوسری جگہ تلاش کرنا ہوگی کیونکہ کل باغ کا مالک سیب توڑنے آئے گا بچوں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم کیونکہ مالک نے دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور وہ اب اپنا کام خود کرنا چاہتا ہے اور وہ کر لے گا کبوتر اور کبوتری نے بچوں کو ساتھ لیا اور سیب کے درخ پر خالی گھونسلہ چھوڑ کر اڑ گئے ہے یا رائع Cinema تمتدنا چھوڑ کرنا چھوڑ تک ہی دوسروں پر ب homان Pokemon